کہ گناہگار کی توبہ قبول کب ہوتی ہے جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اب کچھ ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو بہت کم آتے ہیں البتہ اہلِ بیت کے مسائب کو یاد کر کے آنسو آنکھوں میں آ جاتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کے اور کتنے معاملات میں آنکھوں میں آنسو آتے ہیں گھر میں کسی نے کچھ کہہ دیا آپ کا دل ٹوٹ سا گیا آپ بددل سے ہو گئے آنکھوں میں آنسو آنا چاہتے ہیں اب چاہتے ہیں کہ خلوت میں بیٹھ کے روئیں ایسے میں امام کی آواز متوجہ کرتی فرماتا ہے اے شبیب کے بیٹے اگر تُو کسی بات پر رونا چاہتا ہو فب کی علل حسین تو تجھے چاہیے کہ میرے جد مولا حسین بے رویا کر کہ ان کو ایسے زبا کیا گیا جیسے زمانے جاہدیت میں حیوان زبا کیے جاتے تھے انسان کی آنکھوں سے آنسو کہا نہ اس بات کی علامت اس بات کی علامت کے اس کے دل کو پروردگار نہ نرم کیا ہوا ہے ورنہ لوگ روتے نہیں ہیں چونکہ ایام فاطمیہ ہیں تو اس اعتباد سے شہدادی ہے کونین کے مسائب کا حوالہ ہے ساری دنیا حسین بے روئے اور حسین اپنی ماں کے جنازی بے روئے ساری دنیا حسین کا ماتم کرے اور حسین نے اپنی ماں کا ماتم کیا یہ وہ ایام ہیں ویسے تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ شہدادی کونین کو سال بھڑ یاد رکھے آپ کی کردار کے اعتبار سے آپ کے فضائل اور آپ کی سیرت کے بیان کے اعتبار سے لیکن مسائب سخترین جملہ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ کربلا سے بھی زیادہ بڑی مصیبت تھی جی ایسا ہی ہے اس لیے کہ وہ سخت جملہ ہے اگر آپ اس کو محسوس کر سکیں کربلا کے میدان میں جب امام کو شہید کیا جا رہا تھا اور امام کی شہادت کے بعد لشکر یزید نے پوچھا عمر ابن سانس سے کہ اب تو سب جنگ ختم ہو گئی اب تو ہتیار کھول دیں آرام کریں تو حکم ملا نہیں ابھی آرام نہیں کرنا ابھی تو لوٹنا ہے ابھی تو خیمیں جلانے ہیں اور فیصلہ یہ تھا کہ خیموں کو جلایا جائے خیموں کے اندر موجود افراد کے سمیت یعنی جتنی بیبیاں اور بچے خیموں کے اندر ہیں سب کے سب جل کے ختم ہو جائے جب یہ فیصلہ کیا گیا تو کہتے ہیں ایک شخص اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے شیمرے زل جوشن کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ جتنا اہلِ بیت میں ظلم ڈھا چکے ہو وہ کم ہے کیا جو اب بچوں کو اور عورتوں کو جلانا چاہتے ہو تمہاری جنگ تو مردوں سے تھی مرد تو شہید ہو گئے یہ کیا شانِ مردانگی ہے کہ تم عورت پر ہاتھ اٹھاؤ گے تم بچوں کو جلاؤ گے زندہ کہتے ہیں کہ شیمر نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا چہرے پر نقاب ڈالی وہ یہ کون شخص ہے پوچھا تو ہے کون کہ اپنا نام نہیں بتاؤں گا کہتے ہیں شیمر کے بعد ساتھیوں نے اس کی تائید کی کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ مردانگی کی علامت یہ نہیں ہے کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھایا جائے کہ پھر ایسے خیمیں جلاؤ کہ تاکہ بچوں کو اور بی بیوں کو نکلنے کا موقع مل سکے اسی لیے یہ جملہ پڑھا جاتا ہے کہ سترہ خیمیں تھے اور ایک ایک کر خیمیں جلائے گئے اور بی بیاں ایک کے بعد ایک خیمے سے نکل کر منتقل ہوتی رہیں کربلا میں کوئی بی بی نہیں جلی ہے ہائے مدینہ منورہ شمر کے ہاتھ سے تو خیموں کے اندر بچے محفوظ رہ گئے لیکن کیا سیدہ کیا سیدہ بہت غور کیجئے میرے چوتھا امام جب کبھی بخار کی شدت محسوس کرتے تھے اپنے جسمیں مناظنی پر اپنے جسمیں بخار جدہ پر امام تھنڈا پانی ڈالتے تھے اور تھنڈے پانی کے چھڑکاؤ کے ساتھ یا فاطمہ وا فاطمہ اس لیے کہ خالی آپ نے یہ مصیبت پہ سوس کی ہے کہ دروازہ گر آیا گیا تھا نہیں دروازہ نہیں جلتا ہوا دروازہ خود سیدہ فرماتی ہے کہ اتنی شدید آنکھ تھی کہ میرے چہرے پر اللہ اکبر اللہ اکبر عزیزوں پرداش کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے اچھی مصیبت جملہ اس طرح بیان کیا ہے کہ دروازہ جب بی بی پر گرائیا گیا ہے تو پورا مجمع دروازے پر سے گزر گیا یعنی الفاظ یہ سمجھئے کہ ہائے کربلا جہاں لاش حسین پامال ہوئے اور زندگی میں سیدہ ایسے پامال ہو گئے کہ پسلیاں ٹوٹ دیں یا سخترین جملہ کہ دروازہ جلا دروازے کی چوکھٹ جلی باقی جو لہے کی کیلے موجود تھی دروازے کے اندر وہ سیدہ کے وجود مقدس میں پیوستہ ہو گئے ہائے پیچھے دیوار تھی آنگے دروازہ درمیان نے محمد کی بیٹی اپنا ہجاب بچاتے بچاتے اس طرح سے رہ گئی کہ زمین پہ گری تو آواز دی فضا خوزینی فضا مجھے بچاؤ میرا موسی شہید ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزًا بِقَضَاهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِ اللَّهُمَّ الْعَنْ قَاتِلِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَى پروردگار واسطہ محمد وعالی محمد کا شہزادی کونین کا واسطہ اور واقعاً بہت سخت عذیت تھی زندگی میں کسی انسان کے بدن میں کہیں کوئی فریکچر ہو جائے تو اس کو سمالنا شاید پھر بھی آسان ہو اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں سمالنا آسان نہیں ہے نہ انسان سیدھا بیٹھ سکتا اور نہ انسان بغیر تکلیف کے سانس لے سکتا شہزادی کا واسطہ پروردگار پچھتر دن یا پچھانوے دن جن کی سانس میں اتنی شدید تکلیف ہوتی تھی اگر کسی کو معلوم ہی نہ ہوا اور جو مولا فرماتی تھے اپنے بچوں سے کہ آہستہ رونا کہیں آواز گھر سے باہر نہ چلی جائے کوئی ایسی مسئیبت امام کے سامنے آئی کہ خود چیخیں نکل گئیں میرے مولا کی فضہ نے مولا سے مسئلہ پوچھا کہ مولا بتائیے اگر پانی بدن پر کسی مقام پر نہ پہنچ سکے تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے امام نے فرمایا فضہ کیا کہنا چاہتی ہو کہ سیدہ کا ایک ہاتھ پہلو سے جدہ نہیں ہو رہا تاریخ میں دو ہی ایسے مقامت چاہ ہاتھ رکھ کے زخم چھپائے گئے یا کربلا کے میدان میں جوان اکبر نے بوڑھے باپ سے اپنے زخم جگر کو چھپایا تھا یا مدینے میں سیدہ نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو علی ابن ابی طالب سے چھپایا تھا پروردگار شہزادی یہ کونین کا واسطہ اس کا واسطہ اس کے جنازے کو اٹھاتے ہوئے جب حسنین ماں سے لپٹ کر روئے پوری تاریخ شاہد ہے کسی منزل پر کربلا سے شام یا اس سے پہلے کے واقعات منادی کو یہ کہنا نہیں پڑا جو منادی نے مولائی متقیان سے کہا ابو الحسن اب بچوں کو ماں کی میز سے الگ کر لیجئے یہ پوری کائنات میں کوراں مچ گئے خدا یا اس وقت مصیبت کا واسطہ تمام صاحبان ایمان کی مشکلات کا خاتمہ فرمائے تمام بیمار مومنین وممنات کو شفاہ کاملہ عطا فرمائے پروردگار واسطہ محمد وعالی محمد کا اس مدرسے کو ترقی اور کامیابی عطا فرمائے یہاں کہ تمام خدمت گزران کی خدمات قبول و مقبول فرمائے تمام طلبہ و طالبات کو اعلیٰ ترین کامیابی عطا فرمائے پروردگار واسطہ محمد وعالی محمد کا ہم سب کی خدمات مقبول فرما اور خاص طور سے شہزادی کونین کے چہنے والوں میں ہمارا شمار فرما شہزادی کونین کے قاتلوں سے انتقام کے لیے اب امام منتقم کے ظہور میں تاجیل فرما اور شہزادی کونین کے خون کے انتقام کے لیے ہر مومن مومنہ کو امام کے لشکر میں شمولیت کی توفیق عطا فرما